میمو گیٹ اسکینڈل کے پوسٹ مین اور امریکہ کی قومی سلامتی کے سابق مشیر جیمز جونز نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خود اپنی تباہی کے راستے پر چل رہا ہے جیمز جونز کا کہنا ہے کہ وہ کئی برسوں سے پاکستان کے معاملات میں شامل ہیں لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے منطقی دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے مجھے ذاتی طور پر جیمز جونز کی یہ بات صرف پچاس فیصد درست لگتی ہے کیونکہ ملک یقیناً تباہی کے راستے پر چل رہا ہے لیکن کیا اس میں ملک کی اپنی رضا مندی شامل ہے یہ بات حقیقت کے برعک سے البتہ اگر جیمز جونز کی ملک سے مراد پاکستان کی طالبان سپیشلسٹ فوج ہے تو پھر بات دوسری ہے جنرل ایوب سے لے کر جنرل مشرف تک تو یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ اس فوج کے زیادہ تر جنرلوں نے پاکستان اور پاکستان کی سیاسی حکومتوں کو اپنے اردلیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی اور اپنی فوجی اور سیاسی پریڈ کے فیصلے صرف اور صرف اپنے فوجی مفاد میں کی ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے والے مشہور مصرے پر عمل کرتے ہوئے جب تک ان کا جی چاہتا ہے جی ایچ پیو میں مارچ کرتے ہیں اور جب ان جنرلوں کا جی چاہتا ہے اسلام آباد فتح کر کے اقتدار کے ایوانوں میں لیفٹ رائٹ شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس وقت تک ہارٹ نہیں کرتے جب تک اتنے بے دم نہ ہو جائیں کہ مزید سیاسی مارچ کے قابل نہ رہیں جنرل کیانی کو ابھی میں نے جنرلوں کی سفیرست سے دور رکھا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی واضح کاروائی نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ بھی عزیز ہم متنوں والے خطاب کی تیاری میں مصروف ہیں موجودہ حکومت آئے دن سیاسی شہادت کے لیے دعائیاں دیتی پھر رہی ہے لیکن جنرل کیانی کے کانوں پر کچھ بھی نہیں رہی گا جنرل کیانی کے اس مارشاللہ گریز رویے کے لیے وہ خود بھی داد کے مستحق ہیں لیکن ان سے زیادہ موجودہ چیف جسٹس کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے وردی والوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب کوئی جج مارشاللہ کی حمایت نہیں کرے گا میں نے مرہوم منی نیازی کے ایک مشہور نظم میں تھوڑی سی ترمیم کی اگر آپ کی بھی منصور اجاز کی طرح کسی وڈے آدمی تک رسائی ہے تو اسے کہیں کہ حسین حکانی کے میموں کی طرح یہ پنجابی نظمی جیمز جونز تک پہنچا دیں تاکہ اسے پاکستان کی تباہی کے حوالے سے اصل حقیقت کا پتہ چل سکے میری ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ شیریف میموں بھی منصور اجاز والے رونٹ سے واشنگٹن جائے کیونکہ منصور اجاز کے کنیکشن بھی اچھے ہیں اور اس کو پنجابی کی سمجھوز بھی ہے اور وہ اس کو اچھی جیمز جونز کو سمجھا سکتا ہے کہ کس نے پاکستان کو تباہی کے راستے پر رواں دواں کا رکھا ہے نظم کچھ یوں ہے کچھ اونجوی سیاست اوکھی سی کچھ گلویچ فوج دا توک وی سی کچھ اونجوی سیاست اوکھی سی کچھ گلویچ فوج دا توک وی سی کچھ امریکاوی ظالم سی کچھ سانو مرن دا شوق وی سی موسیقی